آج پہلی رات تھی بستر پہ پھول سجائے گئے تھے نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی شادی بہت دھوم تھام سے کی گئی نبیلہ بیٹھ پہ بیٹھی تھی کیمرامین تصویریں بنا رہا تھا وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی تو کبھی بائیں کی طرف سب لوگ نئے تھے ہر چہرہ اجنبی تھا کامران پاس پیٹھا تھا سب محلے والے دھولن کو دیکھنے آئے ہوئے تھے نبیلہ نظرے جھکائے بیٹھی ہوئی تھی رات کے بارہ بچ چکے تھے وہ بہت تھ تھک چکی تھی بھوک سے برا حال تھا سب چلے گئے دروازہ بند ہوا کامران نبیلہ کے پاس پیٹھا آپ ایسا کریں چینج کر لیں تھک گئی ہوں گی نبیلہ نے ڈریس چینج کیا بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی لیکن کیا کر سکتے تھے کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا دیکھو مجھے تماشی اچھے نہیں لگتے میری باتیں کان ک کھول کر سن لو میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک سن رہی ہونا نبیلہ نبیلہ نے ہاں میں سر ہی لیا نبیلہ سوچ رہی تھی کہ کوئی گفٹ دے گا کوئی محبت بھری باتیں کرے گا لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی شادی کے دن گزر گئے ہاتھ میں جھاڑو مقدر میں کچن لکھ دیا نبیلہ کی جٹھانی ان کی رشتے دار تھی لیکن یہ غیروں سے بیا کر گئی تھی نبیلہ کھانا بنانا صاف صفائی کرنا کپڑے دھونا سب کام کرتی جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا کامران بہت رکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا نبیلہ سے رات جنر ہوا اپنے کمرے میں چلے گئے نبیلہ کامران کے پاس پیٹھ گئی کامران شادی کو تین مہینے گزر گئے ہیں آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے کامران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف نبیلہ گھمانے مطلب کہا جانا ہے تم نے اس نے اتنی رکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سی گئے کامران آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا نبیلہ جاؤ میرے کپڑے استری کرو دماغ نہ خراب کرو یار میں سارا دن کا تھکا واہ ہوں نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئے اچھا چلے آپ لیٹ جائیں میں آپ کو دبا دیتی ہوں کامران لیٹ گیا نبیلہ کامران کے پیر دبانے لگی کامران سو گیا تھا وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی کامران میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھی ہیں مجھے محبت چاہیے آپ کا ساتھ چاہیے آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی اور سوتیلی ماں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں نبیلہ نے بہت درد سہا تھا سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا نبیلہ بیس سال کی تھی اور کامران چھتیس سال کا جیسے نبیلہ سے جان چھڑانی تھی ان لوگوں نے وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہمسفر سے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کے ذمہ تھا وہ اپنا درد کسی پہ آیا نہ ہونے دیتی وہ بس اپنے گھر میں عباد ہونا چاہتی تھی کامران کا ساتھ اسے چاہیے تھا بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برطن نہ دھو سکت یا جھاڑوں ٹائم پہ نہ لگا پاتی تو ساز اسے لاکھوں باتیں سناتی وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر تانہ برداشت کر جاتی کامران مجھے ہر مہینے پانچ ہزار دے دیا کریں کامران نے زہر علود نگاہوں سے دیکھا نبیلہ کی طرف خیر تو ہے نا پانچ ہزار کیوں چاہیے تم کو نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا کامران میں عورت ہوں میری ضروریات ہوتی ہیں پیسے پاس ہوں تو کبھی بزار جاؤں تو اپنے لئے کوئی ضروری چیزیں خرید ل اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہنی سکتی کامران کو نہ جانے کیوں ایک چرسی تھی نبیلہ سے اس نے غصے میں بولا نبیلہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ سے دے سکو جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرنا وہ لا دیا کریں گی الگ سے خرچہ چاہیے اس کو نبیلہ کامران کے پاس پیٹ گئی کامران آپ نہ دیں مجھے کچھ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں مجھے پیار سے آواز دے دیا کریں میرا نام پیار سے پکارا کریں قسم خدا کی میں سب کچھ بھول جائے کروں گی دن بھر کی تھکن وہ پرانے درد سب کچھ بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں کامران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی کامران آپ نہیں نہ کرتے پیار سے بات مجھ سے لیکن آپ بس غصہ ہی دکھاتے ہیں کامران یہ دیکھیں کہ میری برثڑے تھی میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پر مہندی سے لکھا ہے کامران جیسے بس بزار سا ہو رہا تھا اس کی باتوں سے نبیلہ پیار سے باتیں کر رہی تھی کامران سے لیکن کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا کیا پاغل پلے پڑ گئی ہے میرے اس کو کیا کہوں میں نہ جانے کیوں بیرخی کرتا تھا وہ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا گاؤں کے لوگ تھے کامران نے نبیلہ سے کہا نبیلہ آج رات اینٹے آ جائیں گی تم ہماری مدد کرنا اینٹے گھر میں پھینکنی ہے نبیلہ نے دن بھر گھر کے کام کیے پھر رات کو وہ اینٹے اٹھا اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی رات کے تین بچ گئے تھے کام ختم ہوا اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا کامران لیٹ گیا نبیلہ پاس گئی کامران پلیز میرا سر دبا دینا مجھے بہت درد ہو رہا ہے کامران نے کروٹ بدلی یا جاؤ پینڈل کھالو مجھ سے نہیں دبایا جاتا وہ بستر پر لیٹ گئی نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ رو رہی تھی اس کو بہت درد ہو رہا تھا وہ مو پہ ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی کامران پاس سویا ہوا تھا وہ درد سے سو نہ سکی فجر کی ازان ہونے لگی کہ اس کی آنکھ لگ گئی وہ سوئی ہی تھی کہ ساز گالیاں دے رہی تھی میڈم سوئی ہوئی ہے شرم ہی نہیں ٹائم دیکھو کامران بھی برہم ہوا وہ اٹھی کامران غصے میں تھا نبیلہ شرم ہے تم کو ٹائم دیکھو امی خود ناشتہ بنا رہی ہے تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلتی نبیلہ کیا کہتی جبکہ اب کامران کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا نبیلہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو وہ خاموش ہوئی کچن میں چلی گئی سارا کام کیا اس کی حالت کافی خراب تھی اس نے کسی سے کچھ نہ کہا شادی کو تین سال گزر گئے تھے لیکن اولاد نہیں تھی ان تین سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو نئے گھر کا کام شروع کیا وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی دن بھر سب کیلئے کھانا بناتی پھر کبھی انٹے اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی کار مہینے اس نے مزدوری کی گھر تیار ہوا کامران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کامران سے دور تھی کامران اسے دور رہنے لگا دن کی دوری راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی تھی اولاد نہ ہونے کے تانے دینے لگے ایک ڈرسہ تھا اسے ستانے لگا کامران تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا لیکن اب اولاد نہ ہونے کے تانے ان دنوں کہیں اسے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگیں وہ سب کی روئیے سمجھ رہی تھی کچھ تو غلط ہو رہا ہے نبیلہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی وہ لبوں کے سیے بیٹھی تھی نبیلہ کو ایک خوف تھا کہیں کامران مجھے دور نہ کر دے لیکن جٹھانے کی چھوٹی بیٹی نے بتایا آنٹی نبیلہ ماما کہہ رہی تھی کامران چاچو کی شادی کرنی ہے نئی آنٹی لے کر آنی ہے نبیلہ سمجھ چکی تھی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے لیکن وہ خاموش تھی کامران کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا نبیلہ پاس گئی آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں بڑے سونے لگ رہے ہیں آپ نبیلہ کامران کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی کامران آپ خوش رہیں ہمیشہ میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ کامران مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا اور پھر وہ دن آ گیا لڑکی والے کامران کے گھر آئے ساس نے سختی سے کھا کھانا بناو اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ سامنے نہ آنا منحوز وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا درد کو چھپانا ہموشی سے رونا اور کسی سے شکوا نہ کرنا وہ واپس پلڑ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی سامنے کامران کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا کامران کا رشتہ تیہ ہوا کچھ دینوں میں ہی دوسری بیوی کو لے آئے بیعا کر جس کمرے میں وہ کامران کے ساتھ رہتی تھی آج اس کمرے میں کامران کی بہوں میں کوئی اور تھی اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی تھی کامران اپنی دوسری بیوی کو مری گھومانے لے گیا وہ بہت خوش تھا لیکن ایک دیمک درد نبیلہ کو کھائے جا رہا تھا گھر کے کام دن بھر کی تھکن رات کی تنہائیاں درد بے پنہا لا پروائی نئی دھولن کو سب بہت پیار کرتے تھے لیکن نبیلہ ایک کونے میں پڑی شاید موت کی قریب آ گئی تھی اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی تھی شاید آج وہ درد نہ برداشت کر پا رہی تھی سر کا درد شدید تھا وہ سر پر دونوں ہاتھ رکھے چیخنے لگی سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے درد اتنا شدید تھا کہ برداشت نہ کر پائی وہ کامران کو آوازیں دیتی رہی لیکن کامران دوسری بیوی کی بہوں میں سو رہا تھا وہ زمین پہ گر گئی تڑپنے لگی نہ جانے کتنی آوازیں دی تھیں اس نے اور وہ آخر سکون کی نیند سو گئی وہ دنیا چھوڑ گئی صبح ساز گالیاں دے رہی تھی کمینی آج بھی نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے کامران نے آواز دی امی نبیلہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے ماں نے گالی دی وہ منحوس سوئی ہوئی ہے ابھی تک سونے دو آج اسے کوئی نہ جائے اس کے کمرے میں دوپہر کا وقت ہو رہا تھا سب اپنے کاموں میں مصروف تھے لیکن ابھی تک نبیلہ کمرے سے باہر نہیں آئی آخر ساز کمرے میں گئی دیکھا نبیلہ اندھے مو زمین پر پڑی تھی ساز نے شور مچا دیا سب کٹھے ہو گئے دیکھا وہ اکڑ چکی تھی اس کی لاش کو چارپائی پہ ڈالا اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے اچانک سے کیسے مر گئی ان لوگوں نے اسے دفنا دیا جنازہ ہوا کوئی آنکھ نہ روئی تھی ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتے کامران کی دوسری بیوی نے دیکھا کچھ ریپورٹ اور دوائیاں تھی اس کے کمرے میں وہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ اس کو برین ٹیومر تھا نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی ایک ڈائری بھی لکھ رہی تھی یہاں وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی اس کی ڈائری کے کچھ جملے کامران مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے میری طرف دیکھتا ہی نہیں آج میں نے سارا دن مزدوری کی کامران نے مجھے تھنڈا پانی پلایا میں بہت خوش ہوں کامران کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں لیکن پھر پتہ نہیں کیوں مجھ سے دور رہتا ہے آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی خود کو سوارا تھا لیکن پاغل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا پھر میں نراز بھی نہیں ہوئی وہ بہت ڈانٹا ہے مجھے کچھ کہوں تو مجھے جان لیوہ بیماری ہے لیکن میں کامران کو نہیں بتاؤں گی وہ پریشان ہو جائیں گے ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا کامران کی شادی کر رہے ہیں مجھے گھر سے نکالا تو کہاں جاؤں گی میرا تو کوئی بھی نہیں بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں گی کامران اپنی دھولن سے بہت پیار کرتا ہے اسے برگر لا کر دیا میں نے کہا مجھے بھی لا دو تو کہتا ہے تم برطن جا کر دو دماغ نہ خراب کرو میرا بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے ایسے لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا کاش کامران کی باہوں میں مر سکتی کاش کامران میرا در سمجھتا مجھے سینے سے لگاتا مسکون سے مر جاتی کامران آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھیرانا بہت پیار کرتی ہوں آپ سے بس نصیب سے ہار گئی ہوں شاید کہ میری قسمت میں خوشیہ نہیں لکھی اور ہاں پاگل ایک برگر ہی تو تھا کنجوز تم مجھے لا دیتے تو کیا ہو جاتا ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا میں تو نہیں ہوں گی جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی تو میری قبر پہ ضرور آنا ایک بار تمہاری نبیلا مجھے بہت درد ہو رہا ہے اب لکھا بھی نہیں جا رہا کامران دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤں لیکن لیکن کے بعد سب کچھ ادھورہ رہ گیا نبیلا خاموشی سے مر گئی کامران ڈائری پڑھ کر بہت رویا لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا وہ بیچاری نجانے کتنی روئی تھی اس کی قبر پہ قدموں کی طرف بیٹھ کر مافی مانگنے لگا لیکن اب مافی مانگتا یا کچھ بھی کرتا وہ کہاں لوٹ کر آنے والی تھی ایسی نجانے کتنی نبیلا آج بھی ہیں جو اپنے ہم سفر کی بے رخی پر جی رہی ہیں جو درد سہتی ہیں شکوہ نہیں کرتی ارے فارس ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے بس اپنی ہم سفر کو محبت سے دیکھ لیا کرو خدا کی قسم وہ ہر درد ہر دکھ بھول جاتی ہے اس سے پہلے کوئی نبیلا دنیا سے چلی جائے اور آپ کو جب تک سمجھ آئے دیر ہو چکی ہو یاد رکھنا قیامت کی دن محشر کو پوچھا جائے گا حساب لیا جائے گا